تو انکٹیش بھگوان کہتے ہیں بھول مت جانا سمجھ سمجھ پہ آنا اکھلے مت آنا اپنی ماں کو لے کر آنا ہماری ماں وہ باد میں بنی ان کی اردھنگ ہی نہیں پہلے ہے سوامی یہی ہے ابھی بہت بڑیہ سنے ایک بچہ اپنی ممی کو کھینچ کر لے جا رہا تھا تو پاپا بولا اے نہیں نہیں میری ہے تو نہیں میری ہے mom you are mine چلو اب کھینچاتا نہیں ہو رہی ہے ایک طرف پتی کھینچ رہا ہے ایک طرف بچہ کھینچ رہا ہے ارے بیٹے تو تو باد میں آیا پہلے میری شادی اس سے ہوئی ہے تو باد میں آیا ہے پہلے یہ میری ہے تو ممی کا آت پکڑ کر کے بولتا ہے میں اس کو بائی برت جانتا ہوں جنم سے جانتا ہوں تم جنم سے جانتے تھے ان کو یہ میری ہے میری ماں تو ہم بھی کہتے ہیں پرامبہ بھگوٹی کو ہماری ہے ماں اب انگٹیش بھگوان کہتے ہیں میری ہے اور پرامبہ بھگوٹی مسکراتی ہے بیٹے تیری بھی ہوں اور سوامی آپ کی سیوہ میں بھی اس لئے وہ سنسکار بھی دیتی ہے اور سلکشمی ہے تو دنگٹیش بھگوان بلاتے ہیں مامیکم شرنم رجا آؤ اگل مت آنا اپنے ماں کو ساتھ لے کے آنا تو یہاں ہم آ کر کے پھر تھاکورجی کے چرن میں جو لکشمی رکھتے ہیں تھاکورجی کی سیوہ میں تھاکورجی بھی پرسن ہوتے ہیں ماں بھی پرسن ہوتی ہے کہ ان کو ان کے پتی کی سیوہ ملی پھر بھگوان آشروات دیتے ہیں اور تمہارے گھر لکشمی وہ بچہ رو رہا ہو تو باپ ہی خود کیا تھا ارجہ بچے کو سمبھ وہ رو رہا ہے دودھ پلا اس کو پھر تھاکورجی کی کرپاس ہے تمہارے پاس لکشمی آتی ہے پھر بھنگٹیش بھگوان بلاتے ہیں آؤ اکیلے مت آنا اور اس طرح سے گھومتا رہتا ہے چکر کیا ہوتا ہے سرکٹ پوری ہوتی ہے جب لکشمی لے کر کے جاتے ہیں بھنگٹیش بھگوان کے مندیر میں اور سمرپیت کرتے ہیں ہنڈی میں تو تھاکورجی سرکٹ پوری ہوئی پھر تھاکورجی پرسند پرسند تو تھاکورجی نے پھر لکشمی کو تمہارے گھر بھیجا اور پرسند ہو کر کے وہ لکشمی آتی ہے اپنے پتی کو مل کر کے اپنے پتی کا پریم پرابت کر کے وہ پشٹ ہو کر کے انیک گناہ بن کر کے تمہارے گھر آتی ہے پرامبہ بھگواتی اور تم بچوں کا پوشن کرتی ہیں اور پھر بھالا جی بھگوان بلاتے ہیں اور ماں بھی کہتی ہے بیٹے تمہارے باپ سے ملائے ایک بار ہاں ماں چلو پھر تم لکشمی لے کر کے جس کی جو بھی اوقات ہے ہجار روپیہ دس ہجار روپیہ دس لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ جس کی جو ہے آتے ہیں ماں کے ساتھ ہی آنا چاہیے ماں لے چلتی تھی پہلے مندیروں میں اور پھر ماں بڑی ہو جائے تو بچے ماں کو لے کر کے چل دے لا ماں چل تجھے درشن کرا کے لے آؤ واسطہ میں یہ پیسے کا نہیں یہ سارا پیار کا کھیل ہے دیکھا جائے تو یہ پیار کا کھیل ہے لیکن سرکٹ پوری ہونے تو چاہتے ہو یادی دھن تو سرکٹ پوری ہونا ضروری ہے یہ ہم بڑوں کے پیار کیوں چھوٹے ہیں آپ اپنے صدگرو کے آپ اپنے ماتا پتا کے آپ صدگرو کے پیار چھوٹے ہو چرن بندن کرتے ہو پیار چھوٹے ہو آپ کے بھاونا آپ کی شردہ کا وہ کرنٹ پاس ہوتا ہے اور صدگرو صدگرو ماتا پتا سمجھ جاتے ہیں تمہارے بھاو کو تو ان کے ردائی میں وہ انیک گناہ بن جاتا ہے وہ بھاو ملٹیپلکیشن ہوتا ہے یہاں اور وہ پرسند ہو کر کے پھر تمہارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں آشرباد کا وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں سرکٹ پوری ہوئی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں